اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب ہم اپنی جرنی قرآن کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اگر ہم دل چاہے تو پھر ہم کوئی ترجمہ پڑھتے ہیں اور اگر دیپر ڈرائیف کرنی ہو تو پھر ہم کسی تفسیر کو پڑھتے ہیں اس کے لئے آپٹ کرتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک پروپر چینل ایک پروپر روٹ میپ کو فالو کرتے ہیں کسی شیخ، ٹیچر یا منٹور کے سپرو ویجن کے اندر اس جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اسی جرنی کے لئے اسی روٹ میپ کے لئے ہم نے اس کوش کو ڈیزائن کیا علوم القرآن اس کے اندر ہم قرآن کی جو دیفرنٹ سائنسز ہیں اس کی جو تفسیر کے جو اصول ہیں اس کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کیسے کی یا پھر صحابہ جو تھے وہ قرآن کی تفسیر کو کیسے پڑا کرتے تھے اور تابین نے اس ذوق کو کیسے پورا کیا اسی طریقے سے ہمارے اندر جو بڑے رینڈم سے بڑے سکیٹر جو ہمارے کوششنز ہیں کہ لیٹس سپوز قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا یا تیئیس سالوں میں نازل ہوا اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں کس طریقے سے وہ نازل ہوتا ہے کس طریقے سے وہ پریزرف کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے پھر وہ آگے آج ہم تک پہنچتا ہے اسی طریقے سے کچھ صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مکی صورہ کچھ کو ہم کہتے ہیں مدنی صورہ اسی طریقے سے کچھ صورتیں بڑی ہیں کچھ صورتیں چھوٹی ہیں یا پھر قرآن کے جو اس کی جو لنگویسٹک میریکلز ہیں جو اس کے معجزات ہیں تو یہ سب چیزیں کیا ہیں اس کے کیا جوابات ہیں تو ان سارے اشکال کو اور ان سوالوں کے جوابات کو ہم نے ایک کمپائل فارم کے اندر آپ کے سامنے رکھا ہے تو اس کے لئے آپ اس کورس کو جوئن کریں علوم القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ